اسلام علیکم جی اگر آپ بھی اپنے بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں اور آپ ایسا کوئی سسٹم چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کا لاکھوں روپیہ نہ لگے آپ بڑے بڑے سولر سسٹم لاکھوں والے پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ والے انسٹال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے میں نے ایک سنگل سولر پلیٹ کے ساتھ اپنی واشنگ مشین واشنگ ڈرائر ڈریل مشین نو لائٹیں اور پنکھیں میں اس کے ساتھ چلا سکتا ہوں صرف ایک سنگل سولر پلیٹ کے ساتھ آپ کو وہ تمام بیسک معلومات میں اپنی اس ویڈیو کے اندر دینے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے بجلی کا جو خرچہ ہے وہ منیمم کر سکتے ہیں اور اگر ایک یا دو کمروں والا آپ کا گھر ہے تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں زیرو پر لا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو پورا دیکھئے تاکہ آپ کے پورا سسٹم کے بارے میں سمجھ آسکے تو چلے چلتے ہیں اپنی تفسیری ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم چیزوں کو تھوڑا سا ان کی پرائز اور ان چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں سولر پلیٹ کے حوالے سے سولر پلیٹ میں نے خریدی زوینکس کمپنی کی زوینکس کمپنی کی سولر پلیٹ ایک سو پچاسی وارٹ کی تھی اور وہ میں نے خریدی تھی پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی اگر آج کی تاریخ میں اس کا ریٹ دراز کے اوپر آپ چیک کریں تو ساڑھے بائیس ہزار روپے ہے چار کنٹرولر میں نے تیس سمپیر کا لیا تھا چار کنٹرولر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے ڈی سی وولٹیج کو کنٹرول کر کے بیٹری کو چارجنگ کے لیے پروائیڈ کرتی ہے اور آپ کے جو گھر کے اندر دوسری چیزیں لگیئے تھی ان تک سپلائی پہنچاتی ہے تو وہ چارج کنٹرولر میں نے لیا تھا پندرہ سو روپے کا تیس سمپیر کا اب اس کے بعد لائٹس میں نے لی تھی ایک سو تیس روپے کی یہ جو برگر لائٹ اسے بولتے ہیں یہ میں نے لیا تھا تقریباً ایک پر پیس مجھے ایک سو تیس روپے پڑا تھا میں نے بلپ بھی لیے تھے وہ بھی مجھے ایک سو دس روپے پڑے تھے لیکن وہ بلپ مجھے بیکار لگیں آپ بھی بلپ مت خریدیے گا یہ جو عام آپ گھر کے اندر بلپ لگاتے ہیں بلکل اسی طرح کہ میں نے بلپ لیے تھے لیکن وہ کام کے نہیں ہے یہ برگر لائٹ ٹھیک ہیں آپ یہ خریدیں ایک سو تیس روپے کی میں نے وہاں سے خریدی تھی اور میں نے وائر خریدی تھی تقریباً ایک بندل پورا خریدا تھا اور میں وائر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والی وائر ہے اور میرا سولر پلیٹ کی اوپر ساڑھے پندرہ ہزار پی لگا تھا اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے خرچے ڈال کر انکلوڈنگ یہ جو انورٹر ہے میں نے تقریباً بارہ ایک ہزار ساڑھے بارہ ہزار روپے ان کے اوپر خرچ آیا تھا آج سے آٹھ مہینے پہلے اور یعنی ٹوٹل ستائیس اٹھائیس ہزار روپے میں مجھے یہ پورا سسٹم میرا میں نے خرید دیا تھا انسٹال میں نے خود کیا ہے اگر آپ کو انسٹال کرنا نہیں آتا تو وہ طریقہ بھی میں نیکس کسی ویڈیو میں ڈال دوں گا آپ میرے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو وہ طریقہ بھی آ جائے خیر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے ایسی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی جن کے اوپر آپ کو انسٹالیشن کرنے کا طریقہ سکھا دی جاتا ہے بتا دی جاتا ہے آپ اس کو دیکھ کر کر سکتے ہیں قصہ مختصر ستائیس اٹھائیس ہزار روپے لگا تھا انکلوڈنگ چارج کنٹرولر اور انورٹر انورٹر وہ چیز ہے جو بارہ وولڈ کی جو آپ کی انپورٹ آ رہی ہوتی ہے اس کو دو سو بیس وولڈ میں کنورٹ کر کے آپ کی ٹیلیویئن آپ کا واشنگ مشین اور یہ دوسری تیسری چیزیں چلاتا ہے بیس چیز یہ اگر آپ سنگل سولر پریٹ پہ لگا رہے ہیں تو آپ اس کو یو پی ایس یا دوسری ایسی کوئی بھی انورٹر مت لگائیں اس وقت تک جب تک آپ کو ضرورت نہیں ہے دو سو بیس وولڈ کی آپ اس کو بارہ وولڈ کے اندر مطلب آپ نے اگر لائٹ لگانی ہے تو بارہ وولڈ کی لائٹ لگائیں اس کو آپ اس کو دو سو بیس وولڈ میں کنورٹ نہ کریں گے دو سو بیس وولڈ میں کنورٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کنورشن ہمیشہ انرجی کو ضائع کرتا ہے یہ نیچر لا ہے کہ جب بھی انرجی کنورٹ ہوتی ہے تو وہ ضائع ہوتی ہے اور یہ کیونکہ مین میڈ طریقے سے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اتنا ایفیشنٹ طریقہ نہیں ہوتا ان انورٹروں کا کہ وہ کنورٹ اچھے طریقے سے کر سکیں تو اس کی جو ضائع ہونے کی پرسنٹ ایج ہے وہ تقریباً تیس چاریس پرسنٹ جو ہے نا آپ کی بارہ وولڈ سے دو سو بیس وولڈ میں کنورٹ کرتے ہوئے یہ ضائع کر دیتا ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جو لائٹیں وغیرہ ایسے جو چیزیں ہیں نا وہ آپ بارہ وولڈ پہ ہی چلائیں لیکن اب واشنگ مشین ایسی چیز ہے جس کو آپ کو چلانے کے لیے دو سو بیس وولڈ کی ضرورت ہے اس کے لیے انورٹر کی ضرورت ہے جب آپ نے واشنگ مشین لگانی ہے تو آپ اس کے ساتھ انورٹر کو اٹیچ کریں اپنی واشنگ مشین چلا لیں میں بارہ وولڈ سے انورٹر کے ذریعے کون سی مشین چلا رہا ہوں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے انورٹر لگا کر میں یہ واشنگ مشین آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں میں اپنے گھر کے اندر جب بھی دوب صحیح ہوتی ہے ہم واشنگ مشین کو جو ہے نا بجلی کے اوپر بالکل استعمال نہیں کرتے ہیں واشنگ مشین کا ٹوٹل ہی جتنا کام ہے چاہے وہ ڈرائر کا ہے یا چاہے وہ واشنگ کا ہے دونوں کام جو ہے نا وہ الحمدللہ ایک سنگل سولر پریٹ کے ساتھ یہ اسی کے ساتھ چلتے ہیں اب یہ جو ایک سو پچاسی وارڈ کی جو زینکس کی میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں ایک نمبر سولر پریٹ لیں کیونکہ یہ ایمپیئر پورے دیتی ہے اگر آپ کی سولر پریٹ جو ایمپیئر پورے دے گی تو آپ کی جو دو سو بیس ورڈ کی کنورجن ہے وہ سنگل سولر پریٹ کے ساتھ بھی بہترین ایفیشنٹ کام کرے گی ایک سنگل سولر پریٹ آپ کی واشنگ مشین چلائی لیکن لیکن اگر آپ کی پریٹ دو نمبر ہے یا آپ کا کنیکشن لوز ہے اور ایمپیئر پورے نہیں مل رہے آپ کے چارج کنٹرولر کو آپ کی بیٹری کو ایمپیئر پورے نہیں مل رہے پانچ ایمپیئر دے رہی ہے چھے ایمپیئر دے رہی ہے تو پھر یہ کبھی بھی آپ کی واشنگ مشین نہیں چلائے گی ایک منٹ چلائے گی دو منٹ چلائے گی اور پھر اس کے بعد ختم آپ کی وہ چیز ختم ہو جائے گی اور دو سو بیس ورڈ کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے ایک چیز بہت زیادہ اچھی چاہیے آپ کو وہ ہے بیٹری بیٹری جو ہے نا وہ آپ کے کرنٹ کو سٹور کرے گی اور وہ کنورٹ کر کے آپ اگر آپ کی بیٹری کام کی نہیں ہے تو یقین مانے آپ نہ اس کے اوپر ٹی وی چلا سکتے ہیں نہ اس کے اوپر آپ واشنگ مشین چلا سکتے ہیں آپ اس کو کنورٹ کر کے نہیں چلا سکتے جیسے ہی آپ کنورٹ کریں گے آپ کا جو انورٹر ہے وہ بیپ دینا شروع ہو جائے گا ایک منٹ چلے گا دو منٹ چلے گا تین منٹ چلے گا اس کے بعد بیپ دینا شروع ہو جائے گا آپ کو بیٹری اچھی چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس لکلی دو چیزیں تھی ایک ہمارے پاس گاڑی کی بیٹری تھی گاڑی کھڑی ہے نورملی گھر کے اندر کم استعمال ہوتی ہے تو وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں ایک ہم نے پرانی بیٹری ایک سو سی وارڈ کی جو ہے نا ایک سو سی ایمپیئر کی سوری خریدی ہوئی تھی پرانی ایکسپائر ہمارا وہ بہترین کام کر رہی تھی لیکن جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں آہ واشنگ مشین کے لیے تو ہم اس کو گاڑی کی بیٹری لگا دیتے ہیں وہ بھی تقریبا سو ایمپیئر کی بیٹری ہے اور اس کے اوپر بہترین کام چلتی ہے ہم پر چلا رہے ہوتے ہیں فل جب آہ نو دس بجے کے بعد ساڑھے نو ساڑھے نو کے بعد جب آہ سن لائٹ فل ہوتی ہے تو وہ بہترین نو ایمپیئر ساڑھے آٹھ ایمپیئر نو ایمپیئر ساڑھے نو ایمپیئر یہ وہ دے رہی ہوتی ہے آہ اور آہ واشنگ مشین بہترین کام کر رہی ہوتی ہے اور میں نے بہت ساری ویڈیو یوٹیوب کی اوپر ایسی دیکھی ہیں میں ابھی ڈی سی اس طریق نہیں لائی ہے لیکن میرا بھی لانے کا پروگرام ہے کیونکہ آگے گرمیاں ابھی شروع ہو چکی ہیں اور گرمیوں کے اندر بجلی کی کنزمشن زیادہ ہے تو میری کوشش ہے کم سے کم آہ بجلی استعمال ہو زیادہ سے زیادہ سولر پریٹ کی اوپر ہم جوانہ ریلائے کریں اور اس کے علاوہ آہ ڈی سی کے پنکھے بھی ہیں آپ کو ایسی ڈی سی فین ملتا ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ کم ہوتا تو ہم نہیں استعمال کر نہیں خریج سکتے ہم وہ زیادہ تو اس کے لئے ڈی سی چھوٹے سے پنکھے آپ کو مل جائیں گے چھے سو روے کا آپ کو پنکھا پورا کمپلیٹ مل جائے گا اب آپ نے اس کو اپنے انداز میں انسٹال کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے وہ آپ اپنی سیٹنگ دیکھ لیجئے کا نہیں ہو تو میں اس کے لئے علاقے ایک ویڈیو بنانے والا چلاؤں میں جو اسی فین ہے نا اسی کے ساتھ ڈی سی کی موٹر فٹ کروں گا اور اسی فین کو ڈی سی کی جو یہ جو ساری آ رہے ہوگی سپلائی اسی ڈی سی کے ساتھ میں جلاؤں گا تو اس کے لئے لیکن میں ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا باپنی اپنی 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 کرنی ڈی سی سی شخید چی را کlung پر چی را کنی موسیقی موسیقی